اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سردی ہو یا گرمی دونوں سیزن میں آپ کیسے ویزلین کی مدد سے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گورا کر سکتے ہیں ترسٹ می گائز یہ کریم آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو نرمو ملائم اور گلوائنگ بنائے گی سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور اکثر پاؤں پر نشان بھی بن جاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو گورا کرے گی اور جو آپ کے پیروں پر نشان بن گئے ہیں ان کو بھی یہ بلکل ختم کر دے گی ہاتھوں اور پیروں کو گورا کرنے والی کریم کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی پیٹرولیم جلی لینی ہے یا ویزلین لینی ہے پھر آپ نے اس میں سیون ٹی سپون جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں ویزلین کے مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ اس کے ساتھ چمچ اس کے اندر پاؤں میں ایڈ کریں گے اور اب میں ون بائی ون کر کے ایڈ کر دوں گی اس کے ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں تو ونٹر میں یہ تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں ویزلین سے بہت جلدی ہمارے سکن جو ہے وہ وائٹ ہوتی ہے برائٹ ہوتی ہے اور سکن کے جو کلر ہے وہ بھی ہمارا بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے 7 ٹی سپون پیٹرولیوم جیلی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لی ہے اور نیکس آپ نے اس میں گلاسٹرین ایڈ کرنی ہے گلاسٹرین جو ہے وہ اپنے 1 ٹی سپون ایڈ کرنی ہے گلاسٹرین ونٹرز میں جو ہے آپ کی جو سکن کے پورز ہیں ہاتھوں اور پاؤں کے ان کو جو ہے بہت کلین کرے گی اور اس سے آپ کو پرمنٹ وائٹنگ ملتی ہے اور نیکسٹ آپ نے اس میں اولیو آئل ایڈ کرنا ہے پانٹیٹی انتمام کی سیم ہوگی آپ نے یہ بھی 1 ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور میں یہاں پر 1 ٹی سپون اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل اس میں ایڈ کر دوں گی زیتون کا تیل جو ہے نا آپ کے جو رنکلز پڑھتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے پری میچور ایڈنگ میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے اور نیکسٹ آپ نے اس میں کوکونٹ آئل ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ملٹ کر لینا ہے میں نے اس کو آل ریڈی ملٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو آپ اس کو آون میں ملٹ کر لیں گے اور اس کا بھی آپ نے 1 ٹی سپون ایڈ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جتنی بھی آپ میں جان ہے وہ آپ نے اس کریم کو بنانے میں لگا دینی ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کریم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کو پہلے مکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو جو ہے بعد میں جب اس کو اور چیزیں ہمیں ایڈ کریں گے تو مکسنگ کرنے میں بہت آسانی ہوگی پھر آپ نے 1 ٹی سپون ہی اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے 1 ٹی سپون ہی آپ نے اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے لیمن جوس آلرہی نکالا ہوا تھا تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں اس کی بھی آپ نے 1 ٹی سپون قوانٹی ایڈ کرنی ہے اگر میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور یہاں پر سارا جو پروسس ہے وہ مکسنگ کا ہے اچھے تو جی اس میں شوگر ایڈ کی ہے شوگر جو بھی آپ کی ڈیڈ سکین ہے اس کو ریموو کرے گی اور جو لیمن جوس ہے وہ آپ کی سکین کو بلیچ کرے گا یعنی آپ کی سکین کو وائٹ کرے گا ہم کریم بنا رہے ہیں اگر آپ کی پھٹی ایڈیا ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہی بہت اچھے طریقے سے دوبارہ مکس ہو گئی ہے لاسٹ میں آپ نے اس میں ایڈ کیپسولز ایڈ کرنے ہیں ایڈ کیپسولز آپ کو ایزلی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں ایڈ کیپسولز سردیوں میں آپ کی ڈل اور ڈرائی سکین جو ہے ڈیمیسکین ہے اس کو پرپیئر کرے گا اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے ہاتھ اپاؤں کی تو آپ اس میں پانچ پھیک ایڈ کیپسولز ایڈ کر سکتے ہیں یہ فول پتہ ہے آپ کو ملتا ہے پورے فیفٹی روپیز کا تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب یہاں پر ہمارا فائنل سٹیپ ہے بس مکسنگ کرنا باقی ہم نے کریم کو بہت اچھے طریقے سے بنا لیا ہے یہ بھی کنٹینر میں ایڈ کر کے آپ اس کو روم ٹیپریچر پر رکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو آپ نے رات کو تھوڑی سی اماؤنٹ میں اس کو لینا ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اس کو اپزوب کرنا ہے لگا کر جب جب آپ اس کو اپلائی کرتے جائیں گے تو شگر ہے نا وہ آپ کی ڈیٹھ سکن کو جو ہے بلکل ختم کر دے گی اور لیمن جو ہے وہ آپ کی سکن کو بلیچ کرے گا یوز کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے آپ نے جو ہے اوور نائٹ اس کو رکھنا ہے اور نیکچ مورننگ آپ نے اس کو واش کر لینا ہے ریزرٹس اس کے بہت امیزنگ ہیں موسیقی